اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں شاروک گورکپور بڑھ ستارٹی سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شاروک بڑھ لبر تو دوستو اویری کا دوسرا پارٹ یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرشٹ پارٹ جو ہے ویڈیو کا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو چینل پہ جا کے فرشٹ پارٹ دیکھ لیجے اور اس کے بعد یہ دوستو دوسرا پارٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو لگ بگ لگ بگ آدھا کام اویری کا جو ہے ختم ہو چکا ہے دونوں طرف جالی لگ چکی ہے اور اب جو دوستو جو کام بچا ہوا ہے وہ تقریباً گیٹ کا بچا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے ہمیں ٹرے لگانی ہے جو نیچے کا ایریا ہے کیونکہ لبڑ ہمیشہ لکڑی بغیرہ بہت کاٹتا ہے تو وہ خراب ہو سکتی اس لئے میں لوہی کی اس میں ٹرے لگاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگہ تھوڑی سی پرابلم کر رہی تھی تو اس میں ابھی میں نے ایک فریم لگوا دیا ہے اور ابھی میں اس میں دو جالی کا ٹکڑا کاٹ کے الگ الگ کر کے لگوا دوں گا تو اس سے دوستو یہ ہوگا کہ میرا کوئی بھی بڑ جو ہے کالونی میں باہر نہیں نکل پائے گا سب سیفلی اندر رہیں گے اور کہیں سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو دوستو اب جو ہے یہ گیٹ کا مسئلہ بچا ہوا ہے وہ بھی بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیار ہو رہا ہے اور گیٹ کو ناپ لیا گیا ہے بس اب اس سائز کی کٹنگ ہونی ہے اور اس کے بعد دوستو کٹنگ کے بعد اس کو نیٹ بولٹ سے اچھی درگی سے ٹائٹ کر اس کو اپنے جگہ فٹ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد نیچے ٹری لگا دی جائے گی تو دوستو ابھی سلمان بھائی بھی لگے ہوئے ہیں کافی دیر سے گیٹ کی فٹنگ کرنے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ کی فٹنگ لگ پک لگو انہوں نے لوگ نے کر لی ہے تو ابھی بس ان لوگ ٹائٹ کر رہے ہیں کہ بلکل سیدھا رہے کیونکہ گیٹ اگر تھوڑا سا ٹیڑا مگیرا ہو گیا تو پھر اس کے بعد صحیح بیٹھے گا نہیں اس چکر میں یہ بلکل اسے سیدھا کر رہے ہیں اور گیٹ میں تھوڑا سا یہ ہے اگر اپنے ہاتھ سے گیٹ بناتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی آپ کو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کہیں سے وہ ٹیڑا ملانا ٹائٹ ہو تو وہ صحیح بیٹھے گا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ بگ لگ بگ گیٹ انہوں نے بیٹھا دیا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ گیٹ جو انہوں نے کیسے بیٹھایا ہے اس میں جو لگا ہوا ہے کبجہ سائیڈ میں تو وہ کیسے بیٹھایا ہوا ہے وہ بھی میں نے نٹ بولٹ سے ہی ٹائٹ کیا ہے اس کا واسر تھوڑا سا اگر آپ چھوٹا لے لیں یا پتلا والا لے لیں تو وہ آسانی سے اس میں چلا جاتا ہے کہ جس نٹ بولٹ سے ہمارا اینگل کسا ہوا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے تو جو ہے کبجہ وغیرہ لگانے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو اس چکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کنڈی لگی ہوئی ہے تو اس کا نٹ بولٹ جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہے اور جو ہے عام طور پر یہ مل جاتا ہے آپ کو ہارڈویر کی دکان پر تو آپ دیکھ کے اس طرح کی کا پتلا لیں اگر آپ کو اویری بنانی ہے کیونکہ کنڈی میں اگر آپ موٹا والا نٹ بولٹ لے کے کریں گے تو وہ صحیح سے اس میں آئے گا نہیں اور آپ کو پرابلم ہوگی کیونکہ میں بھی پہلے بار موٹا والا ہی لیا تھا سوچا تھا اسی سے ہو جائے گا بٹ یہ بڑا پڑ جا رہا ہے تو اس وجہ سے دوستو تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کا آپ دھیان رکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ سامنے میں نے ٹرے رکھی ہوئی ہے اور یہ ٹرے میں نے بنوائی ہے اویری کے اندر کے لیے تو اب انشاءاللہ اس کو ہم لگا کے بھی دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرے لگی ہوئی ہے اور ٹرے میں نے آگے سے تھوڑی سی کٹنگ کروائی ہوئی ہے کیونکہ پیچھے تھوڑی سی جالی ہے اور جالی کے وجہ سے تھوڑا سا گیب بچ رہا تھا تو میں نے اسی سائز کا کٹ کر کے لگوایا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں دوستو دوسری ٹرے بھی اس میں انٹر ہو رہی ہے اور کافی شاندار ٹرے بنائی ہے سلمان مائی نے بلکل فٹنگ کی اور سائز بھی بہت اچھی ہے اور ٹرے کی کوالٹی بھی بہت اچھی ماشاءاللہ سے تو ابھی باری باری کر کے اس میں ٹرے بڑھ جائے گی پھر انشاءاللہ اس میں تھوڑا بہت اور کام رہ گیا ہے جو کنڈی لگی ہوئی ہے وہاں پہ تھوڑا سا جو بند کرنے والا حصہ ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم ابھی گرینڈر سے گرینڈ کرا کے گول کروا دیں گے کہ کبھی ہاتھ وغیرہ میں کوئی پرابلم نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے یہ والی ٹرے بھی ایسے ہی لگوائی ہے کہ میری فٹنگ بلکل پیچھے تک بیٹھے کیونکہ نیچے ایک اور عویری ہے لب بڑ کی تو وہ اگر نیچے کے لب بڑ کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کا پاؤں کھچیں گے تو کافی دکت ہوگی تو اگر آپ عویری کی اوپر عویری بنایا ہے تو کوشش یہی کریں کہ جو نیچے کا سرفیس ہو وہ بلکل پیک ہو کہ لب بڑ ایک دوسرے کو پریشان نہ کر سکے کیونکہ وہ ایک دوسرے کا پیر کٹ لیتے ہیں تو اس سے تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے دوستو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ لگ بگ یہ میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹرے بھی اندر جا چکی ہے اوپر بھی جالی میں نے کٹنگ کر کے لگوا دی ہے تو اب بس ٹرے کا کام بچا ہوا ہے اور دوستو یہ اگلے دو دن کے بعد کی میں نے ویڈیو تھوڑی سی ڈٹ کی ہے میں نے اویری میں اپنے تھوڑی وائرنگ بھی کرائی ہے تو اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا تو یہ وائرنگ کا پائپ ہے تو تھوڑا سا مجھے پرابلم کر رہا تھا تو اس کو سلمان بھائی نے گرینڈر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کاٹ کے نکال کے اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے فٹنگ اس کی کر دی ہے جس سے کی یہ بلکل ٹرے بلکل چاندار بیٹ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو گیپ تھا وہ گیپ جو ہے انہوں نے ارجسٹ کر دیا ہے تو جس سے نیچے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہمیں تو اب دوستو ایک کام اور بچا ہوا ہے اور بس اب اس کو کر لیں پھر اس کا انشاءاللہ کمپریٹ ہو جائے گی کولونی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا تھا یہ انہوں نے اینگل کا ہی کاٹ کے اس کی کنڈی بنا دی ہے جس میں میں یہ فسا کے لاک کر لوں گا جو اس کا لاک کرنے کا سسٹم ہے تو اس کو اچھی طریقے سے سلمان بھائی گرینڈ کر رہے ہیں کہ کبھی ہاتھ وغیرہ میں نہ لگ جائے کیونکہ ابھی میرے گھر جو آئے تھے وائرنگ کرنے سمسودین بھائی ان کا تھوڑا سا اس سے لگ گیا تھا جیکٹ وغیرہ پھٹ گئی تھی تو انہوں نے بولا کہ اسے گرینڈ کرا کے آپ بلکل جو ہے گول کرا لیے کہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل صحیح ہو گیا ہے کیونکہ اگر آپ آری وغیرہ ایسا کاٹتے ہیں تو اس میں نوک رہ جاتی ہے جس سے اکثر ہاتھ میں یا کسی کے کپڑے اپرے پھٹ جاتے ہیں تو اس کو بھی اگر اس طریقے سے یوز کریں تو پرابلم نہیں ہوگی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری عویری لگ بگ لگ بگ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب بس اس میں برڈ ڈالنی ہے اور شیڈ لگانی ہے میں نے پرچ بھی ایک دو اپنے سیس میں لگا دیئے ہیں اور سب کچھ بلکل بہترین سیٹ اپ ہو گیا ہے اب انشاءاللہ بہت جلدی اس میں لب بڑ آ جائیں گے اور لوٹینو آپ لائن کے لب بڑ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد نیکس سیزن میں انشاءاللہ اس کی بریڈ بھی نظر آئے گی اگر اللہ نے چاہت ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹری کی فنیشنگ بہت اچھی ہے اور فٹنگ مجھے بہت اچھی لگی میں نے سلمان بھائی سے بولا کہ ٹری جو ہے کافی اچھی آپ نے بنای ہے اور جیسا میں سوچ رہا تھا کہ بلکل اویری میں فٹ ہو جائے بلکل ویسی اویری میں انہوں نے ٹری مجھے فٹ کر کے دی ہے اور سب کچھ صحیح ہے بس انشاءاللہ اب بہت جلد اس میں میں تھوڑے تھوڑے کر کے بڑ ڈالنے لگوں گا اس کی بھی اپ ڈیٹ کالونی میں رکھے ہیں تو اکثر بجری یا جو بھی لبڑ ہے تو ان کا تار وغیرہ کڑ جاتا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں دوستو پوری کالونی کمپلیٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو نیسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو خدا حافظ